شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على نبینا وعلى آلہی وآصحابہی وآولادہی وبناتہی وعزواجہی وجمیع ملتہی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في کلامه المجید والفرقان الحمید اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم نہائیتی مکرم و محترم قابل ساتھ تقریم و تعظیم ہماری مسجد کے امام و معلم و مدرس و خطیب محترم جناب حضرت مولانا عقاری محمد عمر عاصم صاحب دامت برکات حکم الخدسیہ مطرم المقام جناب حافظ ام خان صاحب ہماری مسجد کے نہائیتی محترم و مکرم و محتشم نمازی حضرات بحمد اللہ تعالی ماہ روان کی مناسبت سے ہماری سلسلہ وارگفتگو حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی میرا مہی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی مناسبت سے جاری ہے یہ جو اولیاء کرام کا سلسلہ ہے اولیاء کرام کا ذکر ان کی بات ان کے تذکرے اور ان کی راہہ یہ تمام کا تمام تصوف کہلاتا ہے اور تصوف کا مطلب ہوتا ہے دل کو صاف کرنا اللہ کے لیے تو یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں اور ان کی جملہ کوششیں اور ایفرٹس اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے طالب ہمارے مرید ہمارے چاہنے والے اور ہمارے پاس آنے جانے والوں کو یا ہم سے نسبت رکھنے والوں کے دل اللہ کے لیے خالص و صاف ہو جائے تو اسی وجہ سے یہ پورے سلسلے کا نام ہی تصوف ہے صوفی بھی اسی سے ہی نکلا ہے اور صوفی کا بھی ایک معنی ہوتا ہے جس کا دل ہر قسم کی محبت سے خالی اور صاف ہو اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت موجود ہے تو یعنی باقی ہر ایک سے صاف ہے اور اللہ کی بارگاہ کے جلموں اور اس کی محبت سے معمور ہے بھرا ہوا یہ صوفی اس کو بولتے ہیں دوسرا امام کشیری کے اندر رسالہ کشیریہ میں امام ابو القاسم کشیری نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو راستہ ہے ولیوں کا جس کو ہم آپ زمان میں کہتے ہیں پیرہ فقیرہ دا راہ یہ جو پیرہ فقیرہ دا راہ ہے اے عدب تو شروع ہوندہ ہے تو عشق تو پورا ہوندہ ہے عدب سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور عشق پر اس کا کمال ہوتا ہے جو جتنا بڑا با عدب ہوتا ہے وہ اتنا بڑا با نصیب ہوتا ہے یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب با عدب با مراد بے عدب بے مراد یہ آپ نے سن رکھا ہے اور پنجابی میں وہ آپ نے سنا ہے کر سیوہ تکھا میوہ یہ سنا ہے کبھی آپ نے کر سیوہ تکھا میوہ تو سیوہ کرنے کے لئے بھی بندے کے اندر آجزی اور عدب ہوتا ہے تو خدمت کرتا ہے جس کی بھی خدمت کرے گا اس کے بارے میں عدب ذہن میں رکھے گا تو وہ خدمت کا پھل، نتیجہ، اثر، سمرہ وہ کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چار یار ہیں چاروں خلفاء ہیں جن کو آقا پاک سے صاف زہر ہے نسبت خاص آجزی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں حضور پاک کے جو تعلق کی نویت ہے وہ مختلف چاروں کے ساتھ ایک اعتبار سے مختلف ہیں اور وہ اعتبار یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے عام زبان میں ہم بولتے ہیں بے تکلفی کیا لفظ ہے درہا بولنا سارے کیا لفظ ہے بے تکلفی بے تکلفی کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نہ ہو نارمیلٹی زیادہ ہو کمیلیٹی زیادہ ہو اس میں بہت زیادہ کوئی اصولوں، زوابطوں، قواعد اور قائدے اور کلیے اور قوانین وہ نہ جڑے ہوئے ہوں ایک کھلا سا ماحول ہو تو جس کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے دیکھیں نا والد کی بچے سے بیٹے سے بے تکلفی ہو سکتی ہے ایسا ہے نا ماں کی بیٹی سے بے تکلفی ہو سکتی ہے بھائی کی بھائی سے بھائی کی بہن سے چچا کی بتیجے سے مامو کی بھانجے سے یہ جتنے رشتے ہمارے بنتے ہیں ایون کے استاد کی شاگد سے مرشد کی مرشد سے یعنی مرید سے بے تکلفی ہو سکتی مگر اس بے تکلفی کا ایک گیج ہے پیمانہ ہے وہ بغیر پیمانے اور بغیر حد کے بے تکلفی نہیں ہو سکتی اس بے تکلفی کا یعنی آپ والد صاحب سے بے تکلفی یہ تو ہے کہ آپ ان سے کھل کے بات کر لیں دوستانہ ماحول میں بات کر لیں لیکن اس بے تکلفی میں بے عدبی کی اجازت نہیں ہے توجہ ہے نا اگر آپ نے بے عدبی کا نام بے تکلفی رکھ دیا تو یہ دین سے دوری ہو گئی تو اس لیے جب آپ کوئی بھی رشتہ اور تعلق جوڑتے دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال ہم بات کر رہے ہیں اس بارگاہ سی جس بارگاہ جیسی کائنات میں اللہ کے بعد کوئی بارگاہ نہیں یعنی آقاِ کائنات آقاِ نعمت سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں میں سے جو صحابہ میں سب سے بڑے ہیں ان میں جو بے تکلفی کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ سرکارِ علی پاک سے بے تکلفی اگر ہے بھی تو وہ ایسی ہے کہ حضورِ پاک نے سرکارِ علی پاک کی تربیت کی ہے ان کو گھر میں رکھا ہے رشتے میں بھائی کا رشتہ ہے اور عملن طور پہ باپ اور بیٹے کی کیفیت بنتی ہے اور جو عمر کا فرق ہے اور رشتے کا جو لہٰذا یہ چاروں چیزیں ملا کر ایک بے تکلفی کی اپنی حد ہے اچھا اس کے بعد عثمانِ پاک ہیں سرکار تو سرکار عثمانِ پاک کا جو کیفیت ہے آپ نوجوان ہیں تاجر ہیں آپ کی ایک خاص قسم کی انتہائی سنجیدہ شخصیت ہے مگر آپ سے سرکارِ پاک کا وہ بے تکلفی والا ماحول ہوا ہی نہیں کیونکہ آپ جس انداز سے تشریف لائے وہ مختلف انداز تھا پہلے زندگی کا کوئی لمحہ سرکارِ عثمانِ پاک سے حضورِ پاک کا نہیں گزرا یعنی کبھی جس کو کہتے ہیں جلوت و خلوت والا ماحول پہلے رہا ہی نہیں تو اس وجہ سے ان کا بھی تعلق بڑا خاص انداز کا سرکارِ عمرِ پاک کا ان سے بھی خاص ہے کیونکہ سرکار عمرِ پاک تو بہت زیادہ مخالفانہ لائن پر رہے اسلام میں تشریف لانے سے پہلے بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ دوسری لائن پر تھے تو قریب ہونا تو دور کی بات ہے کسی کو قریب ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تو قریب ہونا تو بڑی بات ہوئی تو اس وجہ سے وہاں پر بھی بے تکلفی کی قیفیت کم ہے لیکن سرکارِ صدیقی اکبر کی بارگاہ میں حضورِ پاک کی بے تکلفی کمال پر ہے کیونکہ دو سال کا فرق ہے دوست ہیں محلہ ایک ہے تعلق ایک ہے پروفیشن ایک ہے رین سین ایک ہے بات چیت کا ماحول ایک ہے شروع سے بچپن سے ہی جنابِ صدیقی اکبر کے ساتھ حضورِ پاک کا بہت کلوزلی لنک ہے یعنی جس کو بچپن کا دوست کہہ سکتے ہیں وہ سرکارِ صدیقی اکبر اور سرکارِ پاک کا تعلق ہے لیکن اس کے باوجود تمام محدثین نے لکھا کہ جنابِ صدیقی اکبر کی باقی تمام سعبہ سے جو حضورِ پاک سے بے تکلفی تھی وہ ایک بات سے پتا چلتی تھی اب وہ ایک بات سننے والی ہے وہ ایک بات اس سے پتا چلتی تھی کہ جب سامنے ہوتے تھے تو جنابِ صدیقی اکبر حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے اور آقاِ پاک جنابِ صدیقی اکبر کو دیکھ کے مسکراتے تھے ان مسکراتوں کے تبادلے میں بے تکلفی کا اظہار ہوتا تھا یہ جو شان ہے یہ بے تکلفی کی شان جنابِ صدیقی اکبر کو حاصل ہے اچھا ایک بے تکلفی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس بے تکلفی میں کسی بڑے ہستے سے کوئی اپنا کام کروالیں کھل کے اپنا کام کہہ دیں اپنی کوئی حاجت بیان کرلیں اپنی کسی ضرورت کا اظہار کرلیں یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے بے تکلفی کی لیکن جنابِ صدیقی اکبر کے بارے میں علماء کا کہنا ہے ایک موقع ایسا آیا جب ایسی ضرورت بن گئی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے تو سرکار نے جنابِ بلال سے کہا کہ کوئی میرے حجرے میں نہیں آسکتا کوئی بھی نہیں آسکتا تو اس پر جنابِ صدیقی اکبر نے دو تین بار بھیجا تو واپس آگئے تو آپ دروازے کے قریب چلے گئے اور عرض کرنا کہ حضور حضور آپ کو شاید یہ خیال ہے نا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو کوئی اپنی بیٹی کی بات کروں گا تو حضور ایسی بات نہیں ہے بیٹی بعد میں آپ میرے آقا پہلے میں نے آپ کو پہلے اپنا نبی و آقا و مولا و مالک مانا ہے اور بیٹی کا رشتہ تو بات کا رشتہ ہے اور وہ میرا ہے ہی نہیں وہ جیسے جو آپ کی رائے ہیں وہ میری رائے ہیں یعنی میں عائشہ کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتا آپ کی زوجہ سمجھتا ہوں ہونا بیٹی اور بات ہے سمجھنا اور بات ہے سمجھنے کا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کے رشتہ حضور کے تعلق میں آرے آ جائے یہ ہے سمجھنا یعنی اہمیت دے دینا تو ایسی بات نہیں ہے سرکار جو آپ کا نکتہ نظر وہی میرا نکتہ نظر یعنی میں دوسرے لفظوں میں جناب صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی پر اعتماد نہیں کرتا آپ پر اعتماد کرتا ہوں تو اس بے تکلفی کا عالم ہے یہی وجہ کے علماء کہتے ہیں کہ اگر جناب صدیق اکبر جہاں بے تکلفی ممکن تھی وہاں عدب کا یہ کمال ہے تو وہاں کسی کی کیا مجال ہے حضور پاک کی بارگاہ میں کہ کچھ کر سکے یا ایسا ہو سکے تو اس اعتبار سے عرض یہ کرنا تھا جتنے بھی صوفیانہ سلسلے ہیں چونکہ ہمارا موضوع تو حضور غوث پاک کی ذات پاک ہے ان تمام سلسلوں میں عدب پہلا سبق ہوتا ہے عدب یعنی پوری زندگی بعض اولیاء نے عدب پر گزار دی یعنی یہ سکھانے میں گزار دی عدب کیا ہوتا ہے وہ جو کہا نا اتنا عرصہ وہ برتن پکڑ کے رہنا ہے اتنا عرصہ گداغری کرنی ہے اتنا عرصہ لوگوں کے پاس جا کے ان کو پانی پلانا وہ عدب سکھانا تھا عدب کہ جب عدب آ گیا تو اس کو عشقی منزل مل گئی اور جسے عشقی منزل مل جائے پھر اسے کچھ اور چاہیے نہیں ہوتا کیونکہ عشق حقیقی میں تو رب زلجلال کی بارگاہ کا قرب خاص مل جاتا ہے اس کے نبی کا قرب خاص مل جاتا ہے تو پھر ضرورت رہتی ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ حضور غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے عدب میں بھی کمال عطا فرمایا اور اس عدب کا کمال یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری طبیعت یہ برداشت نہیں کرتی کہ میں اس کا بندہ ہو کر کسی کے سامنے سوال کروں ایک سوال ہوتا ہے منگتا بکاری بن کے سوال کرنا اور ایک سوال ہوتا ہے ویسے اپنی حاجت کی طلب کرنا جیسے ہم عارض کیسے کہتے ہیں یار وہ چیز چاہیے تھی اگر آپ مل جاتی آپ سے میں کسی کو کہے تو ذرا پلیز پانی تو دے دینا یہ بھی سوال ہے یہ سارے سوالات ہیں حضور غوث پاک کی عدب کا یہ کمال ہے کہ زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کرنا امام شتنوفی نے لکھا ہے باجت الاسرار میں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور غوث پاک تین دن سے بھوکے تھے اور آپ کی طبیعت اتنی سخت نڈھال ہو گئی تھی زمانہ طالب علمی تھا کہ پڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا تو آپ کے ایک بڑے قریبی دوست ہیں آپ کے شہر اور علاقے کی رہنے والے انہوں نے کھانا لے کے آئے تو کہتے ہیں بھئی عبدالقادر میں کھانا لے کے آئے ہوں آؤ مل کے دونوں کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ کی مربانی آپ نے کہا نہیں آپ نے لیے نہیں آج تیرے لیے نیتاً ارادتاً لے کے آیا ہوں آؤ میرے ساتھ کھالو تو آپ پھر بھی چھپ رہے وہ مزائی تو سمجھتے ہیں دوستوں کا پتہ ہوتا ہے اس نے کہا دیکھو کوئی بات نہیں اگر تمہیں زیادہ ہے نا تو جب تیرے والدہ صاحبہ پیسے بھیجیں گی تو تو مجھے اس کے بدلے میں کھانا کھلا دینا حضور غوث پاک نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے کھانا اس کا کھالوں گا پر میرا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ کسی اور سے اس طرح کا فائدہ بھی لینا مجھے پسند نہیں ہے جب وہ میرا کارساز خود ہے تو مجھے کسی سے فائدہ کیوں لینا چاہیے بہرحال اسرار کے باوجود کھانا کھا لیا لیکن دل میں یہ کیفیت رہی کہ آج میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے میری طبیعت پر بوجھ ہے جب کھانا کھا چکے تو وہ دوست تھنس رہا تھا تو جناب شیخ صاحب نے پوچھا کہ کھانا کھلایا ہے تو میرا مزاک کیوں بناتے ہو اس نے کہا حضور میں آپ کی مزاک کو سمجھتا ہوں میں کہاں آپ کہاں مجھ میں عمت ہے آپ کا مزاک تو فرمائے پرنانس کیوں رہے ہو کہا حضور ہاں نسلسلی رہا ہوں آپ کی پریشانی پر آپ جو پریشان ہو رہے ہو کہ شاید میں نے آپ کو کھانا کھلایا میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا آپ نے مجھے کھانا کھلایا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہا اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں پچھلے آفتے گیا تھا گھر پہ تو جب آنے لگا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے آپ کے خرچے کے پیسے دیئے تھے تو حقیقی بات یہ تھی کہ اب تک میرا اپنا خرچہ موجود تھا آج میرا خرچہ ختم ہو گیا میں نے کہا عبدالقادر کو کھانا اس کا بھی کھلاتا ہوں اور اس کے پیسے اس کا بھی کھا لیتا ہوں تو یہ جو کھانا آپ کو کھلایا ہے یہ میرا نہیں تھا یہ آپ کا ہی تھا الٹا آپ کا میں نے کھایا یہ جب سنا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور مولا تیرا کتنا شکر ہے کہ میں اتنی سی توقع تیری بارگاہ سے رکھتا ہوں اور تو اتنا مجھے ادا کر دیتا یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج میری یہ جو بات ہے میرا ذوق ہے وہ اپنے پورے کمال پر پورا نہ اترے مگر میرے مولا تُو نے آج بھی ایسا ہی کر دیا کہ مجھے شان کے ساتھ مالا مال کر دیا اور پھر آج کل بہت ساری باتیں چلتی ہیں ہوتی ہیں حضور غوث پاک کو یہ شان آسل ہے کہ حضور پاک کی امت کے ولیوں میں آپ کا سب سے اونچا مقام ہے اور اس بات کا اظہار آپ نے وہ لفظ بول کر فرمایا تھا قدمی حاضحی علا رقابت کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ تو اس پر حضور امام آل سنت نے تو آپ کو بتایا امام آل سنت آل حضرت بریلی اور سرکار تو بیان کرتے ہیں تو وہ تو تھکتے ہی نہیں ہیں وہ اتنا بیان کرتے ہیں سرکار غوث پاک کا کہ وہ تو حد کر دیتے ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا لوگوں نے بھی بیان کیا تو آپ کے بارے میں یہ قاول اور یہ حقیقت اور یہ سوچ اور فکر اور نظریہ کہ آپ کا یہ جو فرمان ہے یہ باد والوں نے تو سب نے اس پر عملی طور پر عمل کیا گردن جھکائی سر جھکایا ایون کہ آپ کو بتایا حضور خاجہ مہینودی چشتی اج میری اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں چلا کاٹ رہے تھے تو آپ نے وہاں ہی آپ نے سر کو نیچے جھکایا اور عرض کی یا شیخ عبدالقادر جلانی آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے بل علا اینی و راسی آپ کا قدم مبارک میرے سر پر بھی ہے میری آنکھوں پر بھی ہے گردن تو نیچے والی مقام ہے نا تو جب یہ بات ہوئی تو حضور سرکار غوث پاک نے یہ جواب سنا اور سن کر فرمایا غیاس الدین کے بیٹے مہین الدین نے ہمارے جملے کی تعیید اور لبیک کہتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر اشتاعت کا پروانہ قبول کیا ہے ہم اسے پورے ہند کا سلطان بناتے ہیں ہم نے اس کو ہند کا سلطان بنا دیا تو اس پر تمام لوگ متفق ہیں اقابر کہ حضور غوث پاک نے جو آپ کو ہند کا سلطان بنایا تو تب جب روزہ انور پہ حاضر ہوئے تو سرکار پاک نے آپ کو وہی پروانہ تصدیق کے طور پہ مدینہ والی سرکار نے عطا فرمایا وہ پہلے پروانہ عطا ہو چکا تھا آقا پاک نے اس پر مور مگائی آپ کو بولتے نا عطا رسول سلطان ہند یہ سلطان ہند آپ نے اور میں نے نہیں بنایا خاجہ پاک کو حضور خاجہ پاک کو سلطان ہند حضور غوث پاک نے بنایا اور اس کی تصدیق اور مورے تصدیق ثبت آقا اے کائنات نے فرمائی تو اس اعتبار سے آپ کو یہ شان آسل ہے اسی طرح جو سرکار غوث پاک سے پہلے کے لوگ تھے ولی کامل انہوں نے بھی اسی جملے کی تائید میں اپنا سر چھکایا اور لبیک کہا ان میں سے حضرت جنید بغدادی بھی ہیں ان میں سے حضرت جنید بغدادی بھی ہیں اور جب انہوں نے کہا کسی نے پوچھا حضرت آپ کس کی بات کر رہے ہیں فرما میں اس کی بات کر رہا ہوں جو دو سو سال میرے بعد آئے گا لیکن وہ سرکار کی امت کا وہ ولی ہے کہ اس کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے اور ہم اس کی آنے سے پہلے اس کا اعتراف کر رہے ہیں اتنی بڑی شان ہے حضور غوث پاک میرا مہی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی اور یہ جو حضرت جنید ہیں ان کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ان بڑے اکتاب جو آٹھ بڑے اکتاب ہیں آٹھ بڑے کتب ان میں سے ایک ہیں حضرت جنید حضرت سری سکتی جناب حضرت معروف کرخی یہ سارے وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ایون کے امام آمد بن حنبل جنہیں اغواث کی دنیا میں تمام غوثوں اور کتبوں سے بڑا درجہ حاصل ہیں اور ان میں سرکار غوث پاک کا آتھوہ نمبر ہے مگر اعلیٰ نمبر ہے سبحان اللہ تو بشرفی بھی اسی صرف میں آتے ہیں حضرت بشرفی رحمت اللہ تعالیٰ ان کا بھی اور اسی طریقہ سے منصور امار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی اسی صرف کے اندر شامل ہیں تو اس ادبار سے آپ کو ان آتھ کے اندر بھی اونچا اور بلانترین مقام حاصل ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائے علماء نے یہ لکھا کہ مذہبی دنیا میں شخصیات کی دو خوبیاں ہوتی ہیں اگر خالی عالم ہو تو خالی عالم دلیل سے بات کرتا ہے اور خالی سوفی کسے بات کرتا ہے توجہ ہے نا آپ کی خالی عالم دلیل سے بات کرتا ہے خالی سوفی یقین سے بات کرتا ہے اور وہ عالم جو سوفی بھی ہو وہ عالم جو سوفی بھی ہو اس کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے اس کے پاس یقین بھی ہوتا ہے اب اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے جتنے بڑے عقابر سرکارِ بریلی سمیت علماء ہیں اللہ نے ان کو صوفی بھی بنایا اور انہیں عالم بھی بنایا یعنی وہ صاحبِ دلیل بھی ہیں اور صاحبِ یقین بھی ہیں آج کا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں گوش پاک تو ہمارے ہیں توجہ ہے یعنی جن کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی امام نہیں کوئی کچھ نہیں ایک ہی امامِ عاظم سرکارِ پاک ہے یہ ان کا نعرہ ہے تو وہ کسی کو امام نہیں مانتے وہ کسی کو کچھ نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک آپ نے تو ایسے نام کے ساتھ لگا لیا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اہلِ حدیث ہوں وہ کہتے ہیں حضور غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اہلِ حدیث ہوں آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے آپ نے یہ لکھا ہے اچھا لیکن جو لکھا ہے وہ اہلِ حدیث اس وقت یہ اہلِ حدیث کا معنی یہ نہیں تھا اہلِ حدیث کا اس وقت معنی آلِ سنت تھا کیونکہ جو لوگ خالی دلیل سے بات کرتے وہ آلِ بیدت تھے اور جو قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ان کو آلِ حدیث بولتے تھے تو یہ جو اب آلِ حدیث کا لفظ آیا ہے یہ اب کی پیداوار ہے یعنی یہ بیدتی معنی ہے حقیقی معنی اہلِ حدیث کا آلِ سنت ہے تو حضور غوثِ پاک نے اس انداز میں لکھا مگر ہمارے علماء تو اپنی بات انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں تم اہلِ حدیث ہو غوث پاک تمہارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو غوث پاک کا کلام ہاں پھر غوث پاک جب ہمارے ہیں تم ان کا کلام بھی مانتے ہیں ہم نے کہا پھر غوث پاک کا کلام تو یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں لَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فِي مَعْتٍ لَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فِي مَعْتٍ اگر میں کسی مردہ بندے کے اندر اپنی پھونک مار دوں اگر میں کسی مردہ بندے کے اندر میں پھونک مار دوں تو آپ فرماتے ہیں لَقَامَ لِقُدْرَةِ الْمَوَالِ پھونک میں مارتا ہوں مگر اللہ کی قدرت سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو اپنا کہنا آسان نہیں ہے اگر اپنا کہو گے تو پھر ان کا عقیدہ بھی اپنانا پڑے گا پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کا ولی مرد زندہ کر سکتا ہے اور اگر چوبیس گھنٹے رٹ لگانے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے پاس کچھ نہیں کوئی سوٹی دے برابر فیدہ نہیں کو ڈنگ دے برابر فیدہ نہیں کو مکی دے برابر فیدہ نہیں کو مچر دے برابر فیدہ نہیں توجہ ہے نا سبحان اللہ اے جو رٹی جانے ہیں توتے آ رہے ہیں تو پھر غوث پاک نے وہ اپنا تو نہیں بنا نوندہ حضور غوث پاک کو تو اپنا بنانے کے لیے ان کے عقائد کو بھی ماننا پڑتا ہے نا اور حضور غوث پاک نے یہ کہا اور پھر مزے کی بات ہے اور اس بات کو بھی سب نے لکھا مجموع الفتاوہ والے ابن تیمیہ نے بھی لکھا ابن قیم نے بھی لکھا اب امام اب الفیدہ یہ سارے ان کے نام ہیں ان کے توجہ ہے نا آپ کی ان کے نام ہیں سب نے لکھا کہ مستنجد باللہ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا پیسے لے کر اور حدیعہ لے کر ندرانہ لے کر ویسے تو پیسے بھی ندرانہ نہیں ہوتا ہے کیا کہلے ہوتا ہے ندرانہ کہ نہیں ہوتا جی تھوڑے بندے بولے ذرا سارے بولو پیسے بھی جس طرح اے غوث پاک دی کرامت مننا جائز اور صحیح ہے اسے طرح ندرانہ تے حدیعہ مننا بھی جائز اور صحیح ہے توجہ ہے نا اچھا وہ مستنجد باللہ آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور آ کر اس نے وہ پتہ نہ ایک تو مشہور بات ہے اشرفیہ وہ لے کے آیا تھا تو اشرفیہ بھی اس کے پاس تھی لیکن وہ سمجھتا تھا آپ کے مزاج کو اس کے پاس سیبو کی ایک ٹوکری تھی ٹوکری تو وہ سیبو کی ٹوکری اس نے لا کے رکھی تو اس نے کہا کہ حضور میں یہ آپ کی خدمت میں پیسے لے کے آیا ہوں تو یہ قبول کریں فرما نہیں میں تیرے قبول نہیں کرتا وہ جاں کہا جی دیر آتی کر دے ہو جیڑا ہندہ ہے نہ تو گاما مجا ہاریک دا کر لن دے ہو تمہیں دیڑا وڈا بادشاہ وہاں صاحب زہر ہے وقت دا چیف ایگزیکٹیو وہاں خلیفہ نامی بادشاہ تو میرا تسی کہہ رہے با نہیں کرنا تو تو ہڑے میرے فرق تیڑا کوئی نہیں چاچیاں باب کے اچھ لگ دیں نا رشتہ داری ہے تسی سرکار دی نسل پاک و سنداز اسی حضور دے چچا دی حضرت عباس دی اولادا تو چاچیاں باب کے اچھے ہوں تھے بھی ایڈا فرق کوئی نہیں تو خون تے ایک کی ہے نا کی ہے رجے تسی یہ کیوں نہیں کر دے فرما ہر جے با تیرے میرے فرق وہ سائے کہ حضور میں تے دلیل نہ گل کی تھی فرق کیڑ ہے خونی رشتہ تے تو انداز دیتا ہے کہ تسی سرکاریں عبداللہ دی اولاد اسی سرکاریں عباس دی اولاد تے ایک دی اولاد تسی ہو ایک دی اولاد اسی ہیں تے مر ایڈا کڑا فرق ہے آپ نے فرمایا تے ٹوکری جو کیا آخر جی یہ ٹوکری وچتے سی بنے تو فرما کیوں ہوا اندر یہ کہ جناب آپ دی خدمت پیش کرنے تو فرما کر اسو سیب چایا چھوری چاہی چاہ کے تے سیب کٹیا جدو وہ سیب کٹیا نہ تے سارے بنے آپ نے نکہ آگے کپڑا رکھ لیا بدبو پھیل گئی پوری جگہ تے پھیل گئی آپ نے فرمایا ہونے چھوری مندے آپ نے اسے چھوری لی اور چھوری لے کر آپ نے سیب کٹا جب آپ نے سیب کٹا تو خوشبو پورے باہول میں پھیل گئی اور ہر شخص مؤتر ہو گیا فرما توکری بھی تیری ہے چھوری بھی تیری ہے لے کے بھی تو ہی آیا اسی چھوری اور اسی سیب کو اسی چھوری سے تو نے کٹا تو بدبو پھیلی ہے میں نے کٹا تو خوشبو پھیلی ہے اب تو بتا تیرے اور مجھ میں فرق کیا ہے خونی رشتہ داری تو دور کی بات ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہے مگر خالی خون رشتہ داری سے تو کام نہیں چلے گا اس خون کا حیاء اور وفا ہونا اور اس خون کی تاثیر عملہ نظر آنا نہیں مننجے مننی جاؤ انجے کیوں مننی جائیے بھئی کوئی سادھے کو وخرا کام کریں گا تو تین منن آگے نا نیرا انجے کی خیال ہے ایک بندہ تھا دل سی دودھ پینے تھے دودھ پینے تھے دل سی تو کوئی لگا دودھ دیارا وہ دودھ رہے وہ حیسن گڑڑییاں پوریاں ٹھڑنا چاہی ہیں تو اس آخر پر کافی دن ہوگا دودھ پیتا نہیں یہ تازہ تازہ لے کے اندہ پیا وہ دے کول جا کے آدھے اے تیرے کو جنیا دودھ دودھ دے دی کدی ساریاں میں کسے پیتی ہیں تو وہ ویک کے آدھے اتنی کسے چیمت ہے اے بھائی ساریاں پی جاوے دو ٹھڑنا ایت دا مجید دودھ دے تو دو ٹھڑنا ساریاں کون پی سکتا ہے آدھے جو میں پی جاواتے پھر اس آخر پھر تو بڑی گا لے میں دن انام دے آنگا اس آخر کہ چل دے ادھی ٹھڑ جیسے پی رہے ہیں آدھے چنگا اللہ حافظ اس آخر کہ اللہ حافظ کس طرح تو ہوا کے بھائی دو ٹھڑنا پی جا ساراں ادھی پی کے انہیں اللہ حافظ ہو سکتا ہے یہ رہا کوشش تک کی تھی میں کوشش تک کی تھی جنہی پی سکتا ساراں تو تو بھائی کہا لے انام نہ دے تو بجو ہے نا فریقہ تیج دو دردہ پی گیا تو انگلد سمجھ آئی یہ تو مقصد ہے بھائی انج نہیں بھائی اپنا ادھا پی کے تیا کھلا حافظ رشتہ داری ہونا اور بات ہے مگر اس رشتہ داری کا تیری طبیعت گفتار رفتار کردار کے اندر جھلک بزر آنا یہ اصل بات وہ جہاں مومنین کو دشتی ہے مومن پھر تھاٹے مارتے ہیں ابھی میں آپ سے آپ جیسا گناہگار بتا ہوں لے کر لوگوں کی بات کروں تو آپاں شش کر رہے ہیں نا خوشبو خود پھیلتی ہے خوشبو راستے خود بناتی ہے خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا آئے میں خوشبو میں سنگو میں سنگو میں سنگو میں سنگو سنگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب وہ آتے ہیں تو وہ راستے خود بنا لیتے ہیں وہ تو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر روح میں اتر جاتے ہیں اور جن کی اندر ہر روح میں اترنے کا فیض ہوتا ہے انہیں بتانا نہیں پڑتا محفلہ 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 میں لاکھ بار کہتا ہوں میں بہت بڑا مفتی اور حوالہ اور دلیل اور بات ایک بھی علم کی نہ کروں تو دوسری کیا کھو دیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شرف اطاف فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک جیسی ہستیاں آپ نے زندگی پھر کبھی اپنا تعرف نہیں کروایا مگر دنیا آپ کو مانتی تھی کہ غوث پاک کے اندر سرکار کا خون موجود ہے اور وہ کوئی بڑے سے بڑا سامنے آ گیا دلیل سے بات کی تو دلیل کا توڑ نہیں ہے اور یقین سے بات کی تو یقین کا توڑ نہیں ہے وما علیہ اللہ اللہ حافظ